بات جا کے آپ بولیں کہ جی اب نمہ کا ایک پیکٹ ڈال دیا جائے تو ایسا نہیں ہے تو یہ جتنا ان چیزوں کو عباد رکھیں گے اس کے رسک کی لاج رکھیں گے اس کے رسک کی قدر کریں گے اتنا یہ چیز بڑھتی جائے گی اور جہاں اعترام کی بات آتی تھی ہے تو یہ روٹی جو کھاتے ہیں ہم لوگ یہ بھی تھوڑا سا ذرا بتاتا جاؤں آپ کو اس کا جو ٹکر یا ٹکڑا جب نیچے گرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ اس کو اٹھانے سے جو زمین و عثمان کی برکتیں ہیں نا وہ اس شخص پہ اس گھر پر نازل کر دی جاتی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آثنٹک حدیث ہے یہ میری کئی بھی بات یہ کسی کی کئی بھی بات نہیں ہے تو یہ روٹی کا جو ایک ٹکر بھی نیچے گرتا ہے تو اس کو بھی اگر آپ اعترام کی مت سے یہ نہیں کہ وہ کسی کا حصہ یا کسی کا نہیں اعترام کی مت سے آپ اٹھا کر اس کو اگر کھا جاتے ہیں کیونکہ ابھی تو فریشی دسترخان ہے نا جی کوئی دیر تو نہیں ہوئی ہے تو اس طرح یہ کچن کی جب بیماری سے یہ کچن کی جب بدنامی آپ چھوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر اپنا خاص فضل کرے گی خاص کرم کرے گی اور جو جو افراد جو جو لوگ اس تھیم کو سمجھ گئے آج کہ کچن کی پرابلم نہیں ہے پرابلم اپنی ہے اندر کی پرابلم ہے اس کو درست کرنا ہے اندر کے جو بورچی خانہ ہے اندر کا جو کچن ہے اس کو ذرا سیٹل کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ جو کچن ہے آپ کا وہ کتنا بابرکت ہوگا اور اس کچن کے ہی تفیل صدقے سے پھر جو ادر چیزیں ہیں آپ کی کہیں بجلی کا بیل ہے کہیں گیس کا بیل ہے بشک وہ ہمارے بجٹ سے زیادہ آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سورس سے کسی نہ کسی ذرائع سے پوزیٹیف نیگیٹیف نہیں ذرائع سے وہ اللہ پاک اس وقت پہ اس ٹائم پر اس کو بالکل ایسن طریقے سے پائے تکمیل تک ضرور پوچھائیں گے وہ جہاں اپنا کچن لے کے بیٹھے رہیں گے اپنا ہی رونا رو کے بیٹھے رہیں گے بس گزارہ نہیں ہوتا جناب کچن جو ہے وہ نہیں چلتا جی کچن پروپلمز ہے جی کس طرح پورا ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اس میں شک والی بات نہیں کہ کچن کس طرح پورا ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس کو اگر آپ شکرانے کے ساتھ ایک آجزانہ طریقے کے ساتھ پیش کریں کہ جی شکر ہے رب کا جس طریقے سے وہ پورا کرتا ہے ہماری اکل کام نہیں کرتے اس طرح کہنے سے وہ اور ملٹیپلائی ہوگا اور ایک اس طرح کہنے سے کہتے ہیں جی انگریزی کا لفظ ہے اس کا اردو ہے کہ جی مو بنا کر آپ بولیں گے کہ جی وہ بس پتہ نہیں کیسے پورا ہوتا ہے یا کس طرح پورا ہوتا ہے یہ ایک ناشکری کی طرف آپ کی باڈی لینگویج یوز ہو رہی ہے اور جہاں پر آپ ایک آجزانہ ہو کر اور خوشی سے اور ایک شکر ادا کر کے ہاتھ جوڑ کر رب کے آگے کہ اے پروردگار تو ہی پورا کرتا ہے کیسے کرتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے اس کے کہنے میں اور اس طرح مو بنانے کے کہنے میں بہت فرق ہوتا ہے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ان فرقوں کو ہم نہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ ہم انہی چیزوں کو انہی باڈی لینگویج کو انہی آکشنز کو آگے جا کے اپنے لئے مسئیبت بنا لیتے ہیں اور یہی بعض افاق کسی کو ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس تنقید کے اندر تنز مزا یا ایک حجت آپ کہہ لیں یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو حجت یا ہٹ کر رہے ہیں ہم کسی کو کوئی بھی ہو چاہے وہ آپ کا بچہ ہے چاہے آپ کا دوست ہے چاہے آپ کا بھائی ہے وہ آگے جا کے آپ کے لئے اس چیز کا رکاوٹ بنے گی اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے تو خدا رہا اپنے آپ کو تھوڑا سا اندر جھانکے اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے اندر کا جو بوورچی خانہ ہے کچن ہے جو آپ کے اندر کا اس کو دیکھیں اس کے اندر آپ کو ایک ایک کلائے ایک ایک خانہ ایک پوائنٹ یہ بڑی کلائریٹی کے ساتھ رب نے رکھا ہوا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا اور یہ جو افراد ہیں جی ماشاءاللہ دو بچے ہیں چار بچے ہیں چھے بچے ہیں جی پورا نہیں پڑتا فیسے کان سے دیں یہ نیگٹیف سوچ ہے اور بہت ہی نیگٹیف سوچ ہے ہر بچہ یا بچی جس گھر میں آتا ہے اس کا رسک اس کے ساتھ ہی آتا ہے یہ بہت ذہن میں رکھے گا اس وجہ سے بھی اگر کچن کو آگر آپ سوچتے ہیں کہ کچن پرابلم ہے اور یہ پرابلم ہے اور وہ پرابلم ہے یہ پھر غلط سکول آف تھوٹ ہے یہ پھر ہم معذرت کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہمیں ہونا چاہیے پھر ہم اس چیز کو اس طرح نہیں سمجھ رہے جس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے ہم پھر کسی اور ٹریک پر چل رہے ہیں کسی اور رستے پر چل رہے ہیں پھر ہمارا جو ایکچل مرکز ہے صدور ہے یا مسکن ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ نہیں ہے ہم یہاں پہ جو مقصد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا کچن تیس دن کا یہ پورا ہونا چاہیے واقعی اڑوسی پڑوسی اس کی ایسی کی تیسی یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہی ہمارے لیے زوال کا سپب ہے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں اسی طرح پھر مجبور ہو کر رب کی ذات بھی سوچتی ہے کہ یہ تو خیال ہی نہیں رکھ رہا ہے نہ اڑوسی کا نہ پڑوسی کا نہ کمزور کا نہ امیر کا نہ دائیں والے کا نہ بائیں والے کا پھر رب بھی وہ پھر تنگ دستی کی طرف آہستہ 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 لے کر آتا ہے لیکن یہ باتیں کہنا اور ان باتوں پر عمل کرنا بڑا ٹائم لگتا ہے اکھا کام ہے لیکن اس اکھے کام کو دل کے اندر سے کریں گے تو بات کہیں سے کہیں ہو جاتی ہے بات کو جاری رکھیں گے کالر ہے اسلام علیکم جناب علیکم سلام سر جارپور سے سلیم شیروانی کیسے ہیں سلیم شیروانی صاحب سر کیسے ہیں صاحب سر شکر ہے رب کا سر اللہ کا شکر ہے سر سر آج کا جو ٹاپک ہے سر بہت امورٹنٹ ہے اور اتنا اس پہ جامع بات ہو سکتی ہے لیکن افسوس کے یہاں پر ٹائم کی کمی ہوتی ہے جی 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 اچھے بات میں مخصر کروں گا سر ریزل کا اختیار اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے ہم لوگ تو توصف رکھ سکتے ہیں مگر اللہ پاک نے رزت کے بارے میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ پاک اپنی مخلوقوں جن میں انسان جن کے اشرف المخلوقات اور جو ہیوان ہیں اللہ پاک ان کو بھی رزت دیتے ہیں اپنے مانے والوں کو بھی رزت سے نوازتے ہیں اور اپنے منکر کو بھی خوب رزت دیتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ اللہ پاک کا وعدہ بھی ہے کہ میں مسلمان کو زیادہ رزت دوں گا لیکن ایک شرط رکھی ہے مثلا کہ اگر ایک مسلمان امانداری سے چھ گھنٹے کام کرے گا اور غیر مسلم بھی چھ گھنٹے کام کرے گا اسی محنت سے تو پھر مسلمان کو زیادہ رزت دوں گا لیکن اگر چھ گھنٹے مسلمان امانداری سے کام نہیں کرتا اور کافر چھ گھنٹے نیک نیر سے کام کرے گا تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس غیر مسلم کو زیادہ رزت دوں گا اس لیے تو کہتے ہیں کہ محنت میں برکت ہے جب برکت ہوگی تو رزق شادہ ہوتا چلا جائے گا لیکن جہاں بات آتی ہے تمہ دولت کی یعنی لسٹ فار ویل تو پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں پھر حلال و حرام کی تعمیز ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہی رزق گلے کا پھنگا بن جاتا ہے اور مشکلات کا ٹیر بن جاتا ہے اور اس لیے ہے کہ اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی وہ پرواز میں کوتا ہی اللہ تعالی رزق اپنے وسیلے کی معافت سے بھی دیتے ہیں یعنی کہ رزق حاصل کیا جا سکتا ہے اچھے طریقے سے حلال کے طریقے سے مگر رزق حرام جنہی کہ چوری ڈکیٹی اور اس طرح کے غلط کاموں سے بھی حاصل ہوتی ہے لیکن وہ کیا غلط کام سے جو رزق حاصل ہوگی وہ انسان کے لیے وقتی تو شاید فائدہ پہنچے لیکن اس کے لیے آخرت کی تباہی ہو جاتی ہے اور رزق کا حصول جو ہے اس میں دعا کا بڑا عمل دخص ہے اور اولیاء کرام کی دعاوں سے بزرگ دعاوں سے اچھے لوگ کی دعاوں سے اور خود اپنی دعا بندہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پوری کرتا ہے اور بس ایسے بھی وسائل بنتے ہیں جیسے یہ ہے کہ وہ بے بستر جو لیتے ہیں وہ دنیا سے بے پرواہ ہیں وہ دنیا سے کیا لیتے ہیں وہ سب دنیا کو دیتے ہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا بے شک جی حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کونسی مدد کی ضرورت ہے لیکن اشارہ اس طرح ہے جو میں آپ کو رزق دیتا ہوں اس رزق کے ان لوگوں کو تقسیم کرو جن کو رزق کی ضرورت ہے بے شک جی بے شک کارت کا اسی لیے کونسیپ دیا گیا ہے تو جب اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تو میرے لیے ایک ساتھ میرے نام پہ دے گا میں تو یہ نو اس سے زیادہ دوں گا ٹھیک ہے جی اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قرض دو یہ کون ہے پاکی بات؟ یہ بات صحیح ایزیتی تو سر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگتے ہیں کس کیلئے مانگتے ہیں اور اپنی مخلوق کے لیے جن کی پاس رزق کم ہے اور بیچارہ وہ اسی میں اعتدال کام دے رہا ہے نفاق سے کام دے رہا ہے اس کیلئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں رزق عطا فرما اور لیکن وہ حلال سا رزق ہو اور حرام کی رزق سے اللہ تعالیٰ دور بچائے تاکہ ہم حرام کا رزق کمائیں گے اپنے بچوں کو کلائیں گے بچوں کا کیا قصور بیچارے کو وہ تکھا لیں گے لیکن اس کے بھی وہ ایک ایسا خون میں یہ چیز چلے جائے گی جنیٹک کانٹینیوٹی تو پھر وہ بھی اسی راہ پر چلیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ پاہ ہم سب کو اچھا نیک اور یہ سب کچھ ہونا جائز رزق حاصل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرما کچھن بورچی خانہ کافی ساری چیزیں ہوئیں کافی ساری باتیں ہوئیں کافی سارے لوگوں نے اس پروگرام کو اپنے اپنے فہم کے مطابق ڈسکس کیا اور امید پوری ہے کہ اس ٹاپک سے بھی انسانیت کی صلاح ضرور ہوگی آج ہو کل ہو پرس ہو کم از کم آج کے دن جب گھر سے نکلیں تو اس کچھن پرابلم کو سائٹ پر رکھ کر جائیے گا اگر نئی یقین آتا ہے تو کچھن میں ابھی چلے جائیں جا کے کھول کر دیکھ لیں کہ کیا کیا چیز کی کمی ہے اگر کچھ چیز کی کمی ہے تو میرے خل دو سو چار سو یا پانچ سو روپے کی آئے گی وہ آپ ڈال دیں تاکہ یہ ٹینشن آپ کو ختم ہو جائے تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ وفر مقدار میں جو افراد ہیں کہ تین تین مہینے کا چار چار ماہ کا راشن تو انہوں کے لئے جی ٹائم نہیں ہوتا تو اس لئے ہمیں کٹھا لاکر رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی ذرا کسی اور معینے میں آتی ہے ٹھیک ہے ٹائم ایک الگ اشو ہے لیکن اب وہ چار ماہ کا راشن تو ہے ادھر راشن کا نہیں پتا ہے کہ کتنا ہے ادھر دانے پانی کا بھی نہیں پتا ہے کہ کتنا بکایا ہے تو اس چیز سے بھی تھوڑا سا ذرا آپ سوچئے گا اس نظریے کو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ہو سکتا ہے میں اس بات تک کبھی نہیں پہنچ پایا کہ چار ماہ کا یہ چھ ماہ کا راشن اپنے گھر پہ رکھ سکوں لیکن یہ ایک فیکٹ بات اپنے ذہن میں رکھے گا کہ کام وہی اچھا ہے جو ساتھ ساتھ چلتا رہے بوجھ وہی اچھا ہے جو ساتھ ساتھ اٹھتا رہے اور تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ ہونا اچھی ہے نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد جب ان تین چار چیزوں کو میتھڈ کو لے کر آپ چلتے ہیں زندگی کی طرف آگے بڑھتے ہیں وہ پھر بڑھتے 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 پھر وہ کہاں سے کہاں جو آپ کا نظام چل جاتا ہے اور جہاں پر آپ ان چیزوں کو ہٹا کر ان چیزوں کو پسلا کر ان چیزوں کو الجھا کر اور کچن کو بدنام کر کے کسی کی جیب کٹ لیتے ہیں کسی کو اپنا رونا رونا شروع کر دیتے ہیں یا کسی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ جذبات کے اندر ہو چاہے وہ ایسا سات کے اندر ہو تو وہاں اس جس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دن وہ جو کچن ہے جس کچن کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں وہ آپ نے چھوڑ کر ہی جانا ہے ساتھ لے کر نہیں جانا ہے تو یہاں پہ جب ان کچن پرابلمز کی بات آتی ہے بہرچی خانے کی بات آتی ہے تو اس کچن پرابلم کی آڑ میں پھر کئی ایسی کرپشن کر جاتے ہیں ہم لوگ کر جاتے ہیں حقیقت کہہ رہاں کر جاتے ہیں کہ بعد میں پھر وہ پتا چلتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط ہو گیا اب اس کا ازالہ کیسے کیا جائے یہ لیے ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی مجبور ہے کوئی پھسا ہوا ہے کوئی الجن میں ہے تو اس کو مزید پھسانے سے اس کو مزید الجانے سے یا اس کی جیب کٹنے سے کچن آپ کا وقتی طور پر تو چل جائے گا لیکن اس کا کچن نہیں چلے گا اس کا کچن رک جائے گا جب کسی کا کچن رکتا ہے آپ کی وجہ سے تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ پھر جسے آپ کا کچن رکھے گا اس بندے کی آہ کی وجہ سے اس بندے کی بددعا کی وجہ سے پھر آپ کو علم ہوگا اس کا کہ یہ کچن کتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے اور کچن کا ہونا صحیح کرنا یہ کتنا ضروری ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی لیکن آج یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کچن کے اوپر کچن کو بدنام نہیں کیا جائے گا بس یہ کہ اخراجات ہے جی بجلی کا بل دیا جاتا ہے تو صاف بات بول دیں کہ جی بجلی کا بل دیا جاتا ہے اچھا جی اب افورڈ نہیں کر سکتے جی پیٹرول کو زیادہ چلانا یہ اس طرح کی بات ہے کچن میں پلیز نہ لے کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا لفظ آپ کے لیے وبال جان پنے کا بارال ناظرین یہ تھا آج کا پرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے مزبان ایس ایم افضل کو بماہ اک ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے اس پرام کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگلے پرام تک اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا لیکن اس اس کے ساتھ کے جا جائیں گے اللہ رسول کے ورد کرتے ہو جائیں گے اسلام علیکم